بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حالات میں ہوں صحیح چودری سپریم کورٹ کے مستر جسر سید مظاہر علی اکور نکوی نے اپنے خلاف سپریم جیشل کانسل کی کاروائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے اور اب ان کی درخواستوں کی سماعت کے لیے ایک تو بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے اور پندرہ نسمبر کو ان درخواستوں کی جو ہے وہ سماعت ہوگی ان کی درخواست میں نے پڑی ہے اور مجھے حیرت ہوئی ہے کہ یہ خود سپریم کورٹ کے جج ہیں اور انہوں نے اس درخواست کی پیاری کے لیے ملک کے پانچ نامور وکلہ کی خدمات حاصل کی ہیں ان کی درخواست میں کچھ ایسے نکات ہیں جو آپ کی دلچسپی کے لیے میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے یہ لگتا ہے کہ جناب مظاہر علی اکور نکوی صاحب فاس گئے اور صاحب پتہ چل رہا ہے کچھ اعتراف جرم ہیں اور کچھ پتہ یہ لگ رہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ میس کنڈکٹ کے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے سپریم جیشنل کانسل کا اس کی خلاف وردی کے مرتب کب ہو گئے ہیں وہ نکات کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر میاں نواز شریف صاحب ایک مرتبہ پھر وہی باتیں شروع کر دی انہوں نے اتصاب والی یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں وہ مجھے کیوں نکالا جو نکالنے والے ہیں ان کا اتصاب ہونا چاہیے یہ باتیں انہوں نے پھر ایک دفعہ کی ہیں تو یہ باتیں انہوں نے کیوں کی ہیں کیوں کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے بشرا بیگم کی کہ نیب نے انہیں نوٹس جاری کر دیا ہے اور آخری موقع دیا ہے کہ گیارہ نسمبر کو آپ پیش ہوں نیب کے سامنے اور جو توشہ خانہ لوٹ کر لے کے گئی ہیں لوٹ مار کی اپنا توشہ خانہ سے وہ جو تہائف لے کے گئی ہوئی ہیں وہ تہائف جو ہے وہ لیتنی آنا ساتھ یہ انہوں نے کہا ہے اور انہوں نے جو بتایا ہے اس نوٹس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ جون دوہزار انیس میں اور ستمبر دوہزار بیس میں اور میئی دوہزار اکیس میں انہوں نے کوئی گولڈ کے اور ڈائیمنڈ کے زیبرات اور پھر وہ بریس لیٹ اور وہ جو گھڑی اور پھر جو جھمکے وغیرہ ہیں سونے کے قیمتی کروڑوں کا مال ہے وہ آپ جناب لے گئی ہوئی ہیں اور کوئی اس کا سابقتاب نہیں ہے کوئی پیسے جمع نہیں کروائے ہوئے آپ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں تہائف جو تہائف جب لیے جاتے ہیں توشہ خانہ سے تو اس کی کچھ مالیت جمع کروانی پڑتی ہے نا وہ جمع نہیں کروائی ہوئی لیکن ریکار یہ بتا رہا ہے کہ بشرا بی بی یہ زیبرات وغیرہ گھڑیاں شریعہ جو ہیں وہ لے گئی ہوئی اپنے پاس رکھی ہوئی انہوں نے اچھا مجھے بڑی حیرت ہوئی ہمارے دوست ہیں لندن میں آج کل بیٹھے ہوئے ہیں حضر صدیق ایڈوکیٹ صاحب انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اس پہ جو نوٹس بیجا ہے نیب نے اس پہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور احتجاج کیا ہے ایک طرح سے انہوں نے کہا نیب کیا کسی خانہ کے تحایب واپس جمع کرانے کا گیاران دسمبر تک آخری موقع دے دیا یہ ان کا ٹویٹ ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو عضر صدیق صاحب ہے نا وہ ہیں تو بارے دوست لیکن اس ٹویٹ سے ایک طرح سے بھی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں گمراہ کس نے ہونا پی ٹی والے پی ٹی والے لیکن آپ دیکھیں یہ ایک بڑا اہم نکتہ آگیا ہے کہ جنب وہ مانگ ہی نہیں سکتا واپس نیب کب واپس مانگ رہا ہے نیب یہ موقع نہیں دے رہا ان کو کہ بی بی آپ واپس کر دیں آپ کا کیس ختم کر دیتے ہیں یہ تو موقع نہیں دے رہا اصل میں یہ ہے کہ اب تک کاروائی ہوئی ہے نیب کی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بی بی ہیں یہ توشہ خانہ سے یہ قیمتی چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ لے اڑی ہیں لے گی ہوئی ہیں جیسے باپ کا مال ہوتا ہے نا باپ کا مال سمجھ کے وہ لے گی ہوئی ہیں اور کوئی پیسہ جمع نہیں کروایا اور اپنے پاس مال رکھ لیا ہوگا ہے اور توشہ خانہ میں جمع کروا دیتی توشہ خانہ میں بھی جمع نہیں کروایا دوزار آخری جو انہوں نے لیا ہے سیٹ سوٹ ڈائیمنڈ اوگارہ کے نیکلیس نکلیس جھنکے جم کے وہ دوزار اکیس میں لیا ہے ابھی تک اپنے پاس رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ بی بی ہے یہ غیر قانونی طور پر یہ چونہ لگا گیا ہے توشہ خانہ کو یہ کیس ہے ان کا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جو آپ کو پہلے بھی متعدد نوٹس بھیجے گئے ہیں کئی دفعہ آپ کو کہا گیا ہے یاد دہانیاں کروائی گئی ہیں کہ یہ جو زیبرات وغیرہ ہیں گھڑیاں شڑیاں ہیں یہ آپ لے کے آئے ہیں ہمارے پاس وہ واپس کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ توشہ خانہ میں واپس جمع کروائیں وہ ٹائم اپ گزر گیا ہو گا ہے اب وہ اس لیے بلا رہے ہیں کہ مال مقدمہ چاہیے ہوتا ہے رکوری نہیں کرتی پولیس چوری ہو جائے ڈکیٹی ہو جائے اس کے بعد ملزموں سے رکوری کی جاتی ہے وہ رکوری کے لیے یہ مال مانگ رہے ہیں تاکہ مالم قدمہ کے طور پر عدالت میں پیش کیا جائے اگر یہ پیش نہیں ہوتی ہیں کہ آراندہ سنبر کو انہوں نے اپنا کسی فیملی کے مرد میمبر کے ساتھ آئیں اب دیکھیں ان کی فیملی کا کون سا مرد جو ہے وہ ان کے ساتھ جاتا ہے شوہر جو ہے وہ جیل میں ہیں بیٹے جو ہیں وہ بھاگے ہو گئے ہیں اور میل میمبر مجھے تو بظاہر کو نظر نہیں آرہے ان کی فیملی کا جو ان کے ساتھ جائے بہرحال وکیل کی خدمات بھی لے سکتی ہیں اور دادرسی کے لیے عدالت سے سٹیس ٹول لینے کی کوشش بھی کر سکتی ہیں بہرحال یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مقدمہ یہ نہیں ہے کہ جنب آپ نے یہ مال واپس کرنا ہے مقدمہ یہ ہے کہ آپ نے جی چوری کی ہے جو زیبرات ہیں آپ دبا کے بیٹھ گئی ہیں اب یہ مال مقدمہ کے طور پر ہمیں درکار ہے ہمیں دیں ہم نے اس کو عدالت میں پیش کرنا ہے جنب یہ مال اس خاتون سے برامت کیا ہے جو توشہ خانہ سے یہ چرا کر لے گئی تھی یہ سرائشو ہے اور ان کے جو بکلہ ہیں وہ اس کو اوری رنگ دے رہے ہیں کہ جہاں تہائی واپس جمع کرانے کے لیے گیاران سمبر تک کا آخری موقع دے دیا تب واپس کروانے کے لیے نہیں مال مقدمہ کے طور پر کہہ دیں لائیں جی ہمارے پاس اب آتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی طرف میاں نواز شریف صاحب نے پھر وہی باتیں شروع کر دی ہیں مجھے کیوں نکالہ والی بات ہے کہ جنہوں نے نکالا ہے ان کا اتصاب ہونا چاہیے جو مسلم لیگ نون کیا پارلیمانی بورڈ ہے اس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ باتیں کی ہیں انہوں نے ہمارا مطالبہ یہ نہیں کہا ہم نے حکومت بنانی ہے وزارت ومہ لینی ہے وزارت اللہ لینی ہے بلکہ ہم تو جو ہمارے ساتھ نان صافی اور ظلم ہوا ہے اس کا خصاب چاہتے ہیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے وہ یہ کہہ رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ زخم کبھی نہیں بڑھتے اور لیکن ہم نے صبر کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑا وہ کہتے کہ ایک سازش کے ذریعے غیر قرنونی طریقے سے مجھے وزارت وزارت سے ہٹایا گیا نکالا گیا اور ایک کھلنڈرے کو اقتدار میں لائے گیا کھلنڈرہ وہ یہ عبران خان کی بات کر رہے نا پلے بوائے پلے بوائے کو وہ کہتے ہیں لائے گیا انہوں تو خیر پلے بوائے کا لفظ استوال نہیں کیا جس نے وہ کہتے ہیں انیس کروڑ پاؤنڈ جو ہے وہ لوٹے اور یہ وہ کہتے ہیں سب سے بڑا سکینڈل ہے سب سے بڑی لوٹ ماہر ہے چور ڈاکو سب سے بڑا جو ہے وہ عمران خان بنتا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ اب یہ قوم کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہوا اس سازش کے پیشے کون تھا پھر وہ کہتے ہیں کہ شوقت عزیز صدیقی صاحب کا جو بیان ہے ورکارٹ میں مجود ہے درخواست بھی ان کی سپریم کورڈ میں چل رہی ہے اور ان کی تقریر اور فیصلہ بھی مجود ہے کہ جناب فیض حمیظ صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس آئے تھے اور ان کا جناب نواز شریف اور مریم نواز جیل سے باہر نہیں آنے چاہیے الیکشن کے وقت جیل میں ہونے چاہیے اور اگر ایسا نہ ہوا تو ہماری دو سال کی جو محنت ہے وہ ضائع ہو جائے گی اور ساکم نصار صاحب نے جو کیا وہ بھی انہیں نے ذکر کیا اپنی تقریر میں اب جو لوگ کہتے ہیں اب یہ تو کبھی کہتے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا میرے دن دل میں کوئی انتقام نہیں ہے اے اللہ گوار ہے نا اس طرح کی باتیں جاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب ایکیس سکتوبر کو جب جلسہ ہے آپ سے انہوں نے جلسے سے کتاب کیا الہور میں منارہ پاکستان پر اب پھر وہ وہی باتیں کر رہے ہیں بھائی میرے وہ انہوں نے صاف یہ کہا ہے کہ زخم کبھی نہیں بڑھتے کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں لیکن ہم صبر کا دامن ہاتھ سے اب نے نہیں چھوڑا وہ اب بھی نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ چاہتے ہیں میری انفرمیشن ہے نون لیگ کے اندر یہ ایک طرح سے اتفا کے رائے پایا جاتا ہے یا کہلیں اصولی فیصلہ ہو گیا ہے یہ جو نواز شریف کے ساتھ ہوا نا پنامہ سے لے کے نیپ کی کاروائی تک اور ان کو اقتدار سے الگ کیا گیا اس حوالے سے یہ کوئی فیق فائنڈنگ کمیٹی علا ستی کوئی بنانا چاہ رہے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ جناب لازمی طور پر ان لوگوں کو سزا دی جائے جنہوں نے یہ حرکت کی تھی غیر قنونی طور پر لیکن وہ حقائق جو ہیں وہ سامنے لانا چاہتے ہیں قوم کے تاکہ پتا چلے کہ اس ملک کو لوٹنے والے اس ملک کے ساتھ کھلوار کرنے والے جمہوریت میں شب خون مارنے والے ایک منتقب ذریعاتوں کو گھر بیجنے والے کون تھے کون ٹولا تھا جس ساری چیزیں انہوں نے وہ مجھے یہ پتا چلا کہ ان ساری چیزوں کی انکوائری انہوں نے کرنی ہے جب اقتدار میں آنا ہے ان کا مقصد کوئی انتقام لینا نہیں ہے ایک اور بات میں اپنی انفرمیشن کی بنیاد پر بہت سوک کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب حالات کا جعور ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ جائیں وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں نواز شریف نے نہ حالات سے سمجھوتا کیا نہ ہی کوئی کمپرومائز کیا بلکہ انہوں نے ایک خاموشی اقتیار کی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جناب کسی حد تک انہوں نے سمجھوتا کیا لیکن انہوں نے سرنڈر نہیں کیا ختیار نہیں پھینکے یہ ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کی کوئی بیانبادی نہیں ہے جو نواز شریف صاحب کر رہے ہیں بلکہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے اصولی فیصلہ کر لیا ہوا ہے نون لیگ میں کہ یہ جو چہرے ہیں جو گندے لوگ ہیں جو گندے کرتار ہیں وہ بین کاب کرنے ہیں قوم کے سامنے یہ بات کی بات ہے کہ انہیں کو سزا ملتی ہے نہیں ملتی ان کے کرتوتوں کی جو بھی کرتوت کی ہیں ویسے تو وہ ساری اللہ کے پکڑ میں آئے ہوئے ہیں جتنے بھی لوگ تھے سارے ہی کسی نے کسی انداز میں پکڑ میں ہیں اور ایک بات میں اور انفرمیشن کی محادت پر آپ کو پتا دوں کہ فیضمی صاحب اور کچھ عدالتی کردار جو ہیں وہ کتہرے میں آنے ہیں اتنا میں بتا سکتا ہوں باجوہ صاحب کی باری کا بات یہ ہے کمروید باجوہ کی یہ نہیں میں پتا سکتا باقی جو کردار ہیں وہ جلد دو تین ماہ چار ماہ وہ جلد آپ دیکھیں گے کٹہرے میں کھڑے ہوئے اب آتے ہیں جنب جسٹس سید مظاہر علیہ ایک نقوی صاحب انہوں نے سپنی ویڈیشنل کانسل کی کاروائی کو چیلنج کر رکھا ہے اور ان کی درخواستوں کی جو سماعت ہے وہ پندرہ انت سمبر سے شروع ہوگی اور جسٹس امین لیردن خان جسٹس جمال خان مندو خیل اور جسٹس میں صرف تحلالی پر مشتمل تیر اکنی بینچ جو ہے ان درخواستوں کی سماعت کرے گا وہ آپ کو پتا ہے تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں کہ سپنی ویڈیشنل کانسل میں ان کے خلاف میاں دعوت سمیت کوئی دس کے قریب لوگ ہیں جس میں بارے بھی شامل ہے پاکتان بار کانسل بھی شامل ہے اور بلکہ تمام جو سبائی بار کانسلیں ہیں وہ بھی ان کے خلاف شکایت کے نیندہ کے طور پر سپنی ویڈیشنل کانسل میں درخواست نے انہوں نے دائر کی ہوئی ہے تو دس مختلف الزامات ہیں ان درخواستوں میں ان کے خلاف اور مظاہر رمضی صاحب کے خلاف اور اس میں وہ آڈیو والا معاملہ بھی ہے اور ڈنڈی مارنے والا معاملہ بھی ہے پھر ان کے خلاف وہ پیسے بوسوں کا بھی الزام ہے جائیدہ دیں خریدنے کا اور آمنی سے زائد اساسا جات والی بات ہے وہ بھی اس میں ہے یہ اکتالیس فاطمہ مشتمل درخواست ہے اور اسے ڈرافٹ کیا ہے نامور مقلہ نے جن کے انہوں نے خدمات حاصل کی ہیں سردار لطیب خوشتہ صاحب مقدوم علی خان صاحب صاحب اکرانی جنرل خاجہ حارس احمد صاحب بریش علی زفر صاحب اور سات ممتاز خاشمی صاحب نے اس میں جو صفحہ چھبی سے لے کے صفحہ سنتیس تک انہوں نے ان الزامات کے جواب دیئے ہیں جو شکایت کے نندگان نے سپریم کشک کونسل میں انکبر لگائے ہیں اب وہ جو نکاعت جو جواب ہیں یہ خود اس پر پھستے ہیں اور لگ جی رہا ہے کہ یہ مس کنڈکٹ کا ارتکاب کر رہے ہیں خود تسلیم کر رہے ہیں اعتراف کر رہے ہیں کہ جناب یہ مس کنڈکٹ ہو گیا جیرے وہ تو نہیں کہہ رہے کہ مس کنڈکٹ ہو گئے لگا وہ جواب ہے وہ جو حقیقت ہے حقائق سامنے آئے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ جناب بھائی صاحب یہ ان کو یاد پتہ نہیں کہ کوٹ آف کنڈکٹ کیا ہوتا ہے کانون کیا ہوتا ہے یا پھر یہ سمجھتے ہیں یہ خلاف وردی میں نے کی ہے یہ قابل گریفت نہیں ہے مجھے یہ لگائے ان کی درخواد پڑھ کے اور وہ نکاعت میں آپ کے سامنے جب وہ کیس لگا ہے نا ان کا شاکر زیر صدیقی صاحب کا جو انہوں سبیلی مجیسل کانسل غلاب کیا ہو گیا تھا تو بہت سارے لوگ تنقید کار رہے ہیں جناب ان کی درخواد کیوں نہیں لگ رہے یار یہ جو جسد قادی فائزی صاحب ہے نا یہ ان کی شخصیت بہت سارے لوگوں کو حضم نہیں ہو رہی صحافیوں کو بھی نہیں ہو رہی میرے جیسے جو لوگ ہیں جن کی پوری صحافت ہی کوٹ میں گزری ہے صحافتی زندگی تو وہ بھی دیکھتے ہیں یہ ایسا چیپ جسٹس وہ کھلی مکھلہ بات کرتے ہیں وہ ادلیہ کے ایبوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے گلتیوں کو نظر انداز جو ان سے چشن پوشی کے لیے تیار نہیں ہے وہ موٹو والا کیس ہی دیکھ لیں جو شکالی موٹو والا کیس جو ہے انہوں نے خود ایک تقریب میں یہ کہا تھا آپ کو بھی یاد ہوگا وہ آج کل پھر وائرل ہوا ہوا ہے وہ نصیب حسن شاہ صاحب نے چیپ جسٹس جو پاکستان ہوتے تھے اور بینچ کا اس ساتھ ہے جس نے مسترد کی تھی تو انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہم میں بڑا دباؤ تھا اس پر بڑی تنقید کی تھی انہوں نے جو جج ہے وہ کہتے ہیں وہ رونے والی بات ہے یہ تو کہ جج سبان جو ہے وہ دباؤ کے تحت ایک بندے کو فانسی لگا دی اس حد تک گشتگو کرنے والے کھلے ڈلے آدمی اوپن کورٹ میں یہ باتیں کرتے رہتے ہیں اور اگر کوئی وکیل اور دوسری طرف اگر کوئی وکیل کہے جنب آپ غلطی پہ ہیں تو جی بھری دالت میں معافی مانگ لیتے ہیں کہ جنب ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں تو یہ حضب نہیں ہو رہی ہے ان کی شخصیت ان کا کردار جو اب ظاہر ہے وہ پہلے شوکر صدیقی کے اگر درخواست لگی اپنی بھی درخواست تھی ان کی جو سپریم کورٹ میں سماعت تھی تھے مظاہر علیہ اکبر نکوالی جی درخواست ہے جو درخواست نہیں ہے بلکہ ان کی بھی سماعت ہونا تھی تو وہ لگ گئی ہے جناب پندرہ دسمبر کو اس کی سماعت جیسا کہ میں نے ذکر کیا اچھا ان پر نا ایک الزام یہ ہے کہ انہوں نے سینٹ جان پارک میں جو پلات نمبر سو ہے وہ خرید جاتا انہوں نے اور وہ جو خرید جاتا وہ جو ختون تھی بسمہ وارسی ڈاکٹر بسمہ وارسی ان کی درخواست ان کے سامنے آئی تھی ایک دفعہ اندراج مقدمہ والی درخواست تھی تو اس کے بعد وہ ختون فوت ہو گئی ان کے تین بچے تھے ایک کا نام حسن ہے دوسرے کا حسین ہے تیسرے کا علی ہے اور دوسری شہدینوں نے کی تھی جو شہباز چوزری کے ساتھ اس میں سے تو وہ پھر جو فوت ہو جاتی ہیں تو وہ جو چھوڑے بچے ہوتے ہیں ان کو شو ہی نہیں کرتے ریکارڈ میں اور جو ایک نبالک بچہ ہوتا ہے حسن اس کے ساتھ وہ دعویٰ کر دیتے ہیں اور پھر جو ان کے اکویں ڈگری ہو جاتی ہے اور جائدات جو ہے وہ ختون کی ان کے نام منتقل ہو جاتی ہے اور یہ وہ جائدات خرید دیتے ہیں سستے دھاموں یہ ان کے اوپر الزام ہے اچھا یہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں اپنی درخواست میں کیونکہ یہ ریکارڈ کی بات ہے اس نے تبدیلی نہیں کر سکتے یہ کہتے ہیں جب بلکل ٹھیک ہے پچیس جون کو وہ ریجسٹری جو ہے وہ میرے نام ہوئی تھی سینٹ پارک والا جو پلات نمبر سو ہے اور چوبیس کو وہ شہباز اور ان کا جو بیٹا ہے شہباز چوہدری ان کا بیٹا جو حسن ہے اس کے نام انتقال ہوا تھا اس پارک کا جگہ کا جو زہرہ پہلے بسمہ وارسی کے نام پہ تھا اور یہ بات بھی مان گئے ہیں کہ جو سٹام جس پہ بینامہ تیار کیا گیا وہ جج صاحب کہہ رہے ہیں جناب تیئیس کو ہی تیئیس جون کو ہی تیئیس جون دو در بائیس کو ہی وہ جو ہے وہ نے خرید دیا گیا تھا تو اب جب وہ مالک ہی نہیں تھے تو وہ بینامہ چیز کا تیار کر لیا انہوں نے وہ مالک تو تھے ہی نہیں اس وقت شہباز صاحب اور دوسری بات جو ہے یہ جو اور چیز جو تسلیم کا نہیں ہے کہ دو دار اکیس میں جو شہباز ہے اس نے رابطہ کیا میرے ساتھ اور مہدہ سے قبل ہماری گفتو شنید ہوئی اب یہاں جج صاحب ہس رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے وہ جو سوٹ فار ڈیکلریشن وغیرہ جو دعوی شعبہ ان کے حق میں ہوا تھا اور جتنے بھی مقدمات وغیرہ تھے ان کا ریکارڈ شکار دیکھا نہ صرف یہ دیکھا بلکہ میں نے ایف آر سی بھی دیکھا وہ الزام لگایا نا کہ باقی جو دو بچے ہیں ان کا ذکر نہیں ہے انہوں کا جب وہ میں نے دیکھا جانی فیملی ریسیشن سارٹیفکیٹ جو ناظرہ کا ہوتا ہے وہ میں نے دیکھا بائی صاحب اگر آپ نے وہ دیکھا ہے وہ ہم آپ کو دخوا رہے ہیں اس وقت سکرین پہ اب جو حسن شہباز ہے اس کی اس سارٹیفکیٹ پہ جو عمر لکھی ہوئی ہے وہ لکھی ہوئی ہے تاریخ پدیش جو ہے وہ لکھی ہے تین جون دوزار چار اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دسمبر دوزار اکیس میں ہماری نگوشیشن شروع ہوئی تھی اور میں نے ایف آر سی بھی دیکھا تھا جانی فیملی ریسیشن سارٹیفکیٹ بھی دیکھا تھا بائی صاحب آپ جاج ہیں آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ جناب انہوں نے دعویٰ کیا تھا اس وقت اس لڑکے کی عمر کتنی تھی آپ نے کہا کہ میں نے جناب سارا ریکارش کارڈ بھی دیکھا ہے دعویٰ شعبوں کا میں دیکھا کہ جناب یہ تو پلاٹ پہ کوئی جگڑے والا پلاٹ نہیں ہے ٹھیک پلاٹ ہے کوئی مقدمش قدمے نہیں چل رہے تو وہ میں نے پھر خرید لیا اور ایف آر سی جو ہے ایف آر سی اس کے مطابق بھی اس بچے کی وہ تو نبالک تھا آپ نے اس کے ساتھ سودا کیسے کر لیا یہی الزام جو ہے وہ درخواست گزار جو ہیں بھول کر رہے ہیں اب ان پہ الزام تھا کہ پچاس کروڑ کی انہوں نے یہ مالیت کی پراپٹی ہے وہ سستے داموں خرید دی اور پھر جو انکم ٹیکس ریٹرنز وغیرہ تھی ان میں یہ تبدیلیاں شبدیلیاں کرتے ہیں یہ کہ انہوں نے یہ مانا ہے کہ تین مرتبہ جناب اس میں جو ہے وہ تبدیلی کی گئی اور وہ کہتے ہیں ڈی سی ریٹ کے مطابق وہ ٹھیک ہے ریٹ میں نے دیا ہے تو وہ ٹھیک ہے کوئی غیر کانون میں پھر انہوں نے کہا جنب جنب میری ریٹرن نے یہ ٹیکس ریٹرن نے یہ کیسے حاصل کر لیا انہوں نے کہا جنب یہ میں نے جو تین مرتبہ تبدیلی کی ہے اور گلتی سے جو میں نے قرائداری ہے قرائداری کی آمدنی وہ اس میں لکھ دی تھی اور آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹیکس آڈیننز جو ہے وہ اجازت دیتا ہے کہ ریٹرنز میں ترمیم کی جا سکتی ہے اچھا جنب ٹیکس آڈیننز ہے نا اس کا سیکشن جو ایک سو چودہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ٹیکس ریٹرن میں ترمیم کر سکتے ہیں لیکن ترمیم اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں جنب میری آمدنی زیادہ تھی میں نے کم شو کر دی ہے فلان میری آمدنی جو میں رہ گئی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ قرائداری والی آمدنی ہے جو قرائدار کو کالی ہوگی وہ اب یہ خود دوس میں لکھتے ہیں کہ جناب پانچ اکتوبر دوزار اکیس کو میں نے جو ویلتھ سٹیٹمنٹ سی اپنی اس میں بھی ترمیم کی میں نے ریوائز سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جمع کروائی اور میں نے پہلے غلطی سے جو میں گلورک میں میں نے گھر خریدا تھا جگہ خرید دی تھی اس کی قیمت چھے کروڑ مالیت لکھ دی تھی جبکہ اس کی اصل قیمت جو ہے وہ کہتے ہیں سات کروڑ بیس لاکھ تھی وہ میں نے کرکٹ کیا تھا یہ کہہ رہے ہیں وہ اور پھر آگے جاکہ وہ لکھتے ہیں کہ جو گلورک والا گھر ہے وہ سات کروڑ بیس لاکھ رپے میں میں نے خریدا تھا گجرہ والا میں ایک جائداد بیچی تھی چھے کروڑ رپے میں اور اس سے میں نے یہ خریدا تھا وہ چھے کروڑ تیل وہاں سے آگے ایک کروڑ بیس لاکھ باقی کہاں سے آئے اور آگے جاکے یہ اور گلتی کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں وہ پی آٹر کے ذریعے مجھے ادائی گی ہوئی تھی تین کروڑ کا پی آٹر ایک تھا اور اڑائی کروڑ کا ایک پی آٹر تھا دو ہو گئے یعنی ساڑھے پانچ کروڑ ہو گیا اور پچاس لاکھ وہ کہتے ہیں میں نے کیش ریسیو کی ہے جو میں نے بینک میں جام کروا دیئے اب جو انکمٹیکس آڈیننس ہے اس کا سیکشن ہے سیونٹی فائیو اے وہ یہ کہتا ہے کہ پچاس لاکھ یا اس سے زیادہ مالیت کا اگر بھی سوتا ہو لیندین ہو سودے کا تو وہ کیش نہیں لیا جا سکتا یہ خلاورد یہ قانون کی وہ چیک کی سر بینک کے ذریعے ٹرازکشن ہونی ہے یہ کہتے ہیں میں نے نقل لے لیا ایک گڑبر یہ ہوگی اور دوسرا وہ کہتے ہیں جنا میں نے سات کروڑ اور بیس لاکھ رپے میں وہ میں میں نے وہ جائیدات خریدی گلبرگ والی جو ہے اب ہم آپ کو اس جائیدات کی جا جو بی نامہ ہے وہ آپ کو سپلین پر دکھا رہے ہیں انہوں نے جو جسٹی کروائی اپنے نام پہ یہ کہتا ہے سات کروڑ بیس لاکھ یہ یاد رکھیے گا وہ انہوں نے خریدی فرار یہاں پہ ہوا کہ جسٹی جو ہے وہ چار کروڑ چوالیس لاکھ کی ہے یہ یہ ریجسٹری انہوں نے سات نہیں لگا یہ میں نے نکلوائی یہ کہیں تھی یہ والی ریجسٹری جو ہے چار کروڑ چوالیس لاکھ رپے کی یہ ریجسٹری ہے یا تو ٹیکس بچانے کے لیے فراڈ ہے نا یہ سیدھا سیدھا اگر سات کروڑ بیس لاکھ رپے میں خرید ہے تو ریجسٹری چار کروڑ چوالیس لاکھ کی کیسے ہوگی یا تو ٹیکس بچانے کے لیے یہ کام کیا ہے یا پھر جو بتایا جا رہا ہے کہ صرف فیک منی ٹریل بنانے کے لیے یہ ساری سودے بازی چل رہی تھی جناب یہاں سے میں نے یہ خرید دی جائدات پھر اتنے بیج تھی اور پھر وہی جائدات جو ہے گلو برگ والی یہ سات کروڑ چھانوے لاکھ میں ایک شخص کو سفدر خان کو بیج دیتے ہیں اور سفدر خان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ان کا کوئی فرنٹ مین ہے برل یہ تو عدالت میں ثابت ہوگا نا کانسل میں جب کاروئی سفیجن کاروئی ہوگا تب پتا چلے گا نا یہ تو سنیس نائی بات ہیں لیکن جو دستاویز کی بات ہے جو ریکارڈ کی بات ہے وہ بھی ہم دکھا رہے ہیں جو انہوں نے گلو برگ والا پلاٹ بیچا وہ ہی وہ انہوں نے بیچا سفدر کو اور وہ جو اس کی ریجسٹری ہے وہ فروخت کتنے میں ہوا چار کروڑ چھانویں لاکھ تو بھائی میرے اگر وہ سات کروڑ بیس لاکھ کا پلاٹ آپ نے خرید دیا تھا تو چار کروڑ چھانویں لاکھ میں کیوں بیچ دیا اگر آپ نے سات کروڑ بیس لاکھ میں خرید دیا تھا تو اس کی ریجسٹری چار کروڑ چھالیس لاکھ کی کیوں کروائی فستے ہیں یا نہیں فستے آپ ہی بتائیں اور بارہل جو بھی معاملات ہیں وہ آگے جا کے جو سپریم جیسٹر کانسل دیکھے گی جا سپریم کورٹ دیکھے گی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ معاملہ مزید انکواری کا متقاضی ہے اور شہادتوں کا متقاضی ہے تو اس لیے سپریم کورٹ اس کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے یہ معاملہ سپریم جیسٹر کانسل کو ہی دیکھنا چاہیے اس طرح مرخل معاملہ بنتا ہے وہ نظر آ رہا ہے اور یہ سارا کچھ کہتے ہیں فیک منی ٹریل کے لیے انہوں نے ساری ڈرامے بازے کی اور وہ ٹیکس کل یا کسی دن اور وہ آپ کے سامنے رکھوں گا بردہ جب موٹی موٹی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں کہ یہ درخواست میں خود ان کی الزامات کی تحید کر رہے ہیں اب دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیوی علاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر مجھ پر ہم سب پر مہربان رہے اللہ حافظ